جیسے کہ آج اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی پیمنٹ کو ایڈوانس ریسیب کریں گے اور وہ بھی ایزی پیسہ جیس کیش کے اندر اور آپ کو سارے چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کی جائیں گے کہ کس طرح آپ یہاں پہ اپنی آرنگ کو سٹارٹ کریں گے اور میکسیمم آپ نے دس سے پندرہ میٹ کام کرنا ہوتا ہے اور آپ اپنی اچھی انکم کو جنریٹ کریں گے اور آپ یہاں سے منتلی پچاس سے ساٹھ ہزار پہ ایزیلی کما سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکین پہ اور سیکھتے ہیں کس ویب سائٹ کے اوپر کام کر کے پیسے کیسے کمانے ہیں جیسے کہ آج ایک چھوٹا سا سکل سیکھنے جا رہے ہیں اور یہاں سے آپ اپنی پیمنٹ کو ایڈوانس میں ریسیب کریں گے آپ کو ہر بندہ ایڈوانس پیمنٹ دے گا اور اس چیز کی ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی بھی ہوگی اور آپ کو ورک بھی ملے گا اس چیز کی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی ہوگی جیسے کہ فیس بک ہر بندہ یوز کرتا ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فیس بک یوز کر کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں اور فرس ڈے سے آپ اپنی انکم کو سٹارٹ کریں گے اور اس چیز کی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی ہوگی جیسے کہ آپ نے گوگل پہ آنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے فیس بک تو جیسے ہی آپ سرچ کرتے ہیں فیس بک آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جاتی ہے جو چیزیں آپ کو بتاؤں گا آپ نے سٹیپ پہ سٹیپ ان کو فالو کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی انکم کو سٹارٹ کرنا ہے اب جیسے کہ یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں کینوہ پرو سیلر تو جیسے ہی میں سرچ کروں گا تو یہاں پہ میرے سامنے کچھ پوسٹیں اوپن ہو کے آ جاتی ہیں اب فور اگزمپل ہم لوگ فرس پوسٹ کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کہا ہم لوگ کینوہ پرو ورین سیل کر رہے ہیں اور کتنے میں سیل کر رہے ہیں یہاں پہ ایک سو روپیز میں مطلب کہ ایک سو روپیز میں یہاں پہ یہ کینوہ پرو ورین سیل کر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس کینوہ پرو ورین ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر پانچ سو بندہ ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ canva pro ورین کتنے کا پرشیز کر سکتے ہیں اور اس کو کتنے میں sell کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ canva pro کو open کر لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑی سی calculation کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ اپنے canva pro کے اندر 500 بندہ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ 100 روپے پرائیس رکھنی ہے اگر آپ 100 روپے پرائیس رکھتے ہیں تو maximum آپ یہاں پہ 500 بندہ ایڈ کرنے کا 50,000 روپے لیں گے مطلب کہ ہر بندے سے آپ نے 100 روپے لینا ہے اور 100 روپے اگر آپ 500 بندہ ایڈ کرتے ہیں تو وہ total کتنا بندہ ہے 50,000 اگر یہاں پہ آپ for example 200 روپے پرائیس رکھتے ہیں تو آپ calculation کر لیں کہ 200 روپے رکھتے ہیں اور 500 بندہ آپ کے canva pro کے اندر ایڈ ہوتا ہے تو آپ کو کتنا 1,00,000 روپے کا profit ہوتا ہے مطلب کہ یہاں پہ آپ اگر 200 روپے پرائیس رکھتے ہیں کافی بندوں نے 200 روپے پرائیس رکھتے ہیں for example آپ 50 روپیز سے start کرتے ہیں آپ دیکھیں ہر بندہ 50 روپیز تو لگا سکتے ہیں اگر آپ 50 روپیز سے start کرتے ہیں اگر آپ 500 سے اس کو multiply کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کتنی income کو generate کریں گے 25,000 روپے آپ کمائیں گے اور یہ کوئی monthly income نہیں ہے یہ میں آپ کو daily base پہ بتا رہا ہوں کہ daily base پہ آپ کے پاس 2 بندے add ہوتے ہیں 5 بندے add ہوتے ہیں 10 بندے add ہوتے ہیں وہ بھی طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اب آپ canva pro ورین buy کس طرح سے کریں گے اور آپ کی کتنی payment لگے گی اور آپ اس سے کتنی earning کریں گے جیسے کہ canva کے اوپر آیا اور یہاں پہ دیکھیں 15 ڈالر آپ یہاں پہ اپنی مطلب charge کریں گے 15 ڈالر یہ canva pro میں آپ کو purchase ہو جائے گا 15 ڈالر کتنے بنتے ہیں جنہا آپ 4,110 روپے بنتے ہیں مطلب کہ آپ نے 4,110 روپے لگانے ہیں canva pro ورین آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے 100 روپے رکھے یا 150 روپے رکھے آپ نے fee بندہ جو ہے وہ اس کو add کرتے جانے ہیں تو جتنے جتنے آپ کے بندے add ہوتے جائیں گے اس حساب سے آپ یہاں پہ اپنی income کو generate کرتے جائیں گے اب آپ نے postیں کیسے بنانی ہے جیسے کہ یہاں پہ رکھیں یہ ایک post بنی ہوئی ہے آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں آپ نے simple canva کو open کر لینا ہے canva کو open کرنے کے بعد آپ یہاں پہ size اپنی مرضی سے بھی select کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ search بھی کر سکتے ہیں facebook post جیسے کہ یہاں پہ میں نے canva کو open کیا اس کا home page آ گیا اور یہاں پہ میں search کر لیتا ہوں facebook cover یا facebook post جیسے ہی میں نے facebook post search کیا تو یہاں پہ دیکھیں facebook کی کافی زیادہ postیں میرے سامنے open ہو کے آ جاتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں father day post میرے سامنے آ جاتا ہے for example میں یہاں پہ facebook post کو search کر لیتا ہوں اب یہاں پہ کافی زیادہ postیں میرے سامنے open ہو کے آ جاتی ہیں simple آپ نے اس کو customize کرنا ہوتا ہے اسی کی اوپر آپ نے اپنی post جو ہے اس کو بنانا ہوتا ہے اب یہاں پہ کافی زیادہ postیں ہیں کسی بھی ایک post کو ہم لوگ open کر لیتے ہیں جیسے کہ for example اس post کو میں نے open کیا اور یہاں پہ میں نے click کیا اور یہاں پہ دیکھیں option آتا ہے customize this template آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کو اپنی مرضی سے customize کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ یہ picture میں نے delete کر دی یہاں سے دیکھیں اس picture کو delete کیا یہ جو description ہے اس کو میں نے یہاں سے delete کیا اس کو بھی یہاں سے میں delete کر لیتا ہوں delete کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم لوگ elements میں آتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے search کر لینا ہے canva تو جیسے آپ search کریں گے یہاں پہ دیکھیں canva کا logo جو ہے وہ آپ کے سامنے open ہو کے آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں میں نے search کیا canva logo تو جیسے آپ search کرتے ہیں ہے یہاں پہ دیکھیں کافی زیادہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اس کو میں یہاں سے open کر لیتا ہوں open کرنے کے بعد simple آپ نے یہاں سے canva جو ہے اس کو اٹھا لینا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ logo میں نے اٹھا لیا logo اٹھانے کے بعد یہاں پہ Pro variant کا میںٹ� کر آتا ہے آپ اس کو بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں translating service اس طرح کا آپ نے یہاں سے sticker جو ہے اس کو check کر لینا ہے اور وہ بھی sticker آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ sticker آ گیا آپ نے اس کو simple یہاں پہ drag کرنا ہے اور یہاں پہ یہ sticker آپ کا لگ جائے گا اب ایک چیز ہے کہ یہاں پہ آپ اس کا color change کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے اس کو black کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اب یہ والی جو writing تھی اس کو یہاں سے میں white کر دوں گا یہ دیکھیں یہ writing میری white ہو چکی اس کے بعد اس writing کو بھی یہاں سے میں white کر دیتا ہوں دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا اب یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں سے اس کو میں یہاں پہ adjust کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے adjust کر دیا adjust کرنے کے بعد اب simple آپ نے یہاں پہ description لکھनی ہے description آپ نے کیا لکھنی ہے یہاں پہ دیکھیں جیسے انہوں نے لکھا ہوئے get Canva pro آپ نے اسی طرح یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ یہ سارے future آپ نے لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ نے simple یہاں سے اس کو share والے button پہ click کرنے ہے شیر والے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ والے بٹن پہ کلک کرنے اور یہاں پہ یہ والا Canva آپ کا جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا سوری یہاں پہ آپ کی Canva کی پوست ہے وہ بن جائے گی جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں اس کو میں Canva کر دیتا ہوں Canva آپ نے یہاں پہ سرچ کرنے Canva Pro جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے لکھ لیا Canva Pro میں نے لکھ لیا یہ اس طرح کر کے ٹھیک ہے آپ نے بھی اس طرح سے اپنی مرضی سے اس کو کسٹومائز کر لینا ہے اچھے طریقے سے کسٹومائز کریں ڈیلی کی آپ نے ایک پوست بنانی ہے بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے دس سے پندہ میڈ لگتے ہیں ایک پوست بنانے میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے اپنی پوست بنانی ہے پوست بنا کے آپ نے سمپل آپ نے آنا ہے فیس بک کے اوپر فیس بک پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا گروپ بنا سکتے ہیں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اب یہاں سے آپ اپنی مرضی سے اپنا گروپ بھی بنا سکتے ہیں اپنا پیج بھی بنا سکتے ہیں پیج بنانے کا طریقہ بھی میں نے سکھایا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے پیج کو کسٹومائز کر سے کر کے کس طرح سے آپ اپنی اردن کو سٹارٹ کر سکیں گے ویڈیو اینڈ سکرین پہ لگا دوں گا اس کو بھی آپ نے ووچ اوٹ کرنا ہے ڈیلی آپ نے دو تین سورپیہ لگتا ہے لیکن آپ کا ایڈ بوسٹ ہوتا ہے ایڈ پریفک بوسٹ ہوتی ہے آپ کے ایڈ کے ثورب بہت زیادہ آپ کو ٹریفک دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے بھی آپ یہاں سے ارنی کر سکیں گے زیاری بات ہے جو بندہ بھی یہاں پہ آئے گا وہ ایڈوانس پیمٹ آپ کو دے گا تو آپ نے اس کو اپنے کینوہ پرو کے اندر مطلب ایڈ کر دینا ہے اور آپ کو اس کی پیمٹ مل جانی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ لوگوں کا یہاں پہ ہوتا ہے ایشو کہ ہم لوگ پہلے انویسمنٹ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنی پیمٹ کو سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے مطلب کہ اگر آپ تین سے چار ہزار پہ لگاتے ہیں وہ آپ نے اپنی ذات پہ لگانے ہیں فور ایگزیمپل آپ کا Canva Pro اپنا ہوگا آپ اس کو خود بھی یوز کر سکتے ہیں کافی چیزیں ہیں Canva Pro کے اندر جو آپ کسٹومائز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور Canva Pro آپ خود بھی یوز کریں آگے اس کو سیل بھی کریں سیل کر کے بھی آپ یہاں سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں اور سیلنگ پرائیس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ہنڈرڈ یا فیفٹی روپیس سٹارٹ میں کر لیں یا ہنڈرڈ کر لیں یا ون فیفٹی کر لیں وہ آپ پہ ڈپینڈ لیکن کوشش کریں کہ میکسیمم آپ کم سے کم پرائیس رکھیں تاکہ آپ یہاں سے اپنے اچھے آرڈر جائے مطلب آپ کے پاس اچھے بندے آ جائیں کافی بندے زیادہ زیادہ بات ہے آپ کی پرائیس تو آپ کو یہاں پہ 150 میں مل جائے گا آپ بھی اس طرح 70% off رکھیں 100% off 80% off 30% off رکھیں اس طرح گر کہ آپ یہاں پہ اپنی income کو generate کریں سیمپل سی پوسٹیں بنانی ہے ڈیلی ایک پوسٹ ہوگی اور اپنی ارننگ ہوتی رہے گی اور ڈیلی اگر آپ کے پاس 1000 پہ آتے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ منطلی آپ یہاں پہ 3000 پہ easily کما سکیں گے اور گھر بیٹھ کے کمائیں گے تھوڑی بہت effort کرنی پڑتی ہے کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لاب اگر آپ کوئی بھی assignment writing ویڈیو end سکرین پہ لگا دوں گا آپ نے اس کو watch out کرنے اور اس کے اپنی income کو start کر سکیں موسیقی